دیکھو پہلے سائنزان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی اس سے زیادہ نہیں دیکھیں جب سمندر کی تہہ میں جانا شکریہ سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو بھائی ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے ہر مخلوق کو آکسیجن جو ہیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی کارمنڈا ایک سائٹ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں الٹا عمال ہے ان کا لیکن جو زیروف چیزیں ان کو آکسیجن چاہیے وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں وہ ان کو سن لائٹ چاہیے لیکن جب سمندر کی تہہ میں گستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی دھماکے سے پھڑ جاتی ہیں ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرہومین جو مسلمان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر تو کیا ہوا ہے ریپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا دھائی کلومیٹر بھائی سمندر کا پانی نیچے ایک کلومیٹر یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ پھر اس سے آگے ڈبل پھر آگے آدھا اور تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں برزخ میں پہنچ گئے وہ باتیں کرتے کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا اور بڑی آسان موت تو یہ ان کی اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ سمرین بھی پھٹی ہے اور انسانی باڈیوں کی بھی چیتھڑے اڑے اندر انسانی باڈی کے بھی اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو نہیں آئی بات میرا خیال اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے سائنزان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہیں زوق ہے زندہ مچھلیاں موجود ہیں اب اے ان کی باڈی کیا ہے یہ تو خدا کی قدرت ہے سائنزان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کی اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں زیرو ہو جاتے ہیں اس اب ڈورون کو پھر قبر پر لات مارنے کو دل چاہتا ہے یہ تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی وہ کہتا ہے یہ ایوال ہوئی ہے اب اے تو جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے تم بڑے بڑے جاپا اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا جس کو سمرین کہتے ہیں جو بالکل نیچے یہ ابھی تک رشیہ اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے ابھی تک جاپان بھی آ نہیں آ سکا کیونکہ خلائی جو جو ان کے جو بھیجتے ہیں نا ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے تو یہ ابھی تک رشیہ اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو ہزاروں سال آئے بے ہو گئے جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایوالف کے خاتے میں ڈال دیا کہ ایوالف ہوا ہے یہ تو یار ہم ایوالف جو ارتقاء ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں پھر کیا خیال ہے جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو فطرت کو کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈال دی ہے کہ سمندر کی تہہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منوٹن بوریوں کسی کے اوپر ڈالیویوں اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے اس کو ایسا اندر اللہ نے سوفیر لگا دی ہے کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی وہ اسی میں انجواہے کر رہی ہے اندھیرہ اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے میل فی میل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے بچے بھی ہو رہے ہیں بہویں بھی ہیں داماد بھی ہیں پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے خوش ہے سن لائٹ بیٹامین ڈی تھری کی ایسی کی تیسی ہوئی بھی ہے وہاں پہ پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے ہڈی بھی ہوگی ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے وہ مچھلی کہہ گی مجھے بلکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے اس میں وائٹامین ڈی بنانے کے کوئی اور سوفیر لگا دی اللہ نے تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی یہ جو اللہ نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد ہم بچ میں پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہی جملے کو اتنا کیوں ریپیٹ کر رہے ہے بھائی تو دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دھو رہا ہے آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو چینج کرو تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہے اس لئے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگے دورمن کی باتوں میں آکے کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ آٹومیٹک بنیا ہے یہ خود ہوا ہے یہ خود ہوا ہے تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہہ میں مچھلی ہے وہ اتنا منوٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے اتنا دباؤ اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے ڈیزائن کر لیا ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گناہ زیادہ پیچیدہ ہے یہ سمرین کوئی چلاتا ہے مچھلی خود چلتی ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اپنے کانوں سے سنتی ہے تو ایسی ایسی مخلوق ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ جتنے زمین پہ درختیں یہ قلم بن جائیں اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرش میں لکھنا شروع کرونا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا یہ بھی عجیب یہ بھی عجیب اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خوش ہو جائے گی درختوں کے قلم گھز گھز کے ختم ہو جائیں گے اللہ کے عجیبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہیں تو عقلاً بہت سے چیزیں ممکن ہوتی ہیں عملاً ممکن نہیں ہوتی جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عقلاً دیکھو یہ بھی ممکن ہے لوگ مجھے پاس آتے ہیں میہ بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو بیگم یوں ہے جو فلان ہے جو روٹ امکان ہے میں کہتا ہوں بھائی سو فیصد دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کہتا ہوں عقلاً تو ممکن ہے کہ سو فیصد ٹھیک ہو پریٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم جو اصول اور ذابطے تیہ کرتے ہیں نا وہ صرف عقل کو دیکھ کے نہیں بلکہ پریٹیکل عملاً کیا ہو رہا ہے اور آسان مثال آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں ملک میں انقلاب لے کر آؤ ملک میں انقلاب لے کر آؤ اور نظام کو تبدیل کرو اور نظام کو تبدیل کرو اور ہم یوں کر دیں گے جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہم سے بھی آکے کہتے ہیں نظام کی تبدیلی کے میں کہتا ہوں بھائی نظام کی تبدیلی کے دو طریق ہیں ایک وہ جو سوٹیبل ہے جس میں ریزلٹ یقینی ہے لیکن دیر سے ریزلٹ آئے گا وہ کیا ہے کہ بھئی نظام تعلیم کو ٹھیک کرو اسکول اپنے ہاتھ میں لو یونیورسٹیاں خود بناو بیوروکریٹس آپ کے پاس سے لوگ جائیں آہستہ آہستہ ملک میں کیا آئے گا ایک پائیدار انقلاب جب فوج میں آپ کے اسکولوں سے لوگ جائیں گے ججز آپ کے اسکولوں سے فارے ایسے میاری اسکول بناو اس کی تحریک چلاو لیکن یہ چونکہ دیر پاس ہا رہے لوگ چاہتے ہیں نہیں فوراں کیا ہو جائے بہت سے لوگ نظام کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس پیکیج نہیں ہے کوئی اس سے ہوتا پتہ ہے کیا علماء سے بدگمان کر کے بندگلی میں لاکے کھڑا کر دیتے ہیں علماء سے تو ہٹا دیا کہ یہ مولوی ایسے یہ مولوی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے یہ تو اپنے بیانات کو لے کے بیٹھ ہیں کوئی شادیوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے کوئی خانکاؤں کو لے کے بیٹھ گیا ہے کوئی تبلیجماعت کو لے کے بیٹھ گیا ہے یونیورسٹی اور سکول کالج کے لڑکے بدگمان ہوتے ہیں علماء سے یار واقعی ہے تو سوائے شادیاں بچے پیدا کرو اور فلانہ کرو اور داڑی رکھو اور نماز پڑھو اس کے علاوہ نظام کی تبدیلی علماء سے بدگمان ہو گیا تو اب بتائیں جی آپ نظام کی تبدیلی ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے حالانکہ جب آپ علماء سے ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے علماء نظام کی تبدیلی کی ایسی کوشش کر رہے ہیں جو واقعی کوشش ہے تو اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جو ایسے کر کے برکل نظام اُلڑ دو تو کیا ہم ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں اُلڑ جائے تو بہت اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے وہ بات کرنی ہے جو عملن نظر ہو رہی ہے وہ بات نہیں کرنی ہے جو ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو ایماندار سو فیصد ہونا چاہیے انسان کو ہر چیز میں ایک نمبر ہونا چاہیے چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے کوئی اللہ کہنے ناممکن تھوڑی ہے ہوتا میرے بھائی ہوتا یہی ہے جو معاشرے میں جو مارکٹ میں چل رہے ہیں اسی کے حساب سے چلنا ہے آپ نے نہ آپ کو بیوی صحیح ملے گی پوری نہ آپ کو عورت کو پورا میاں صحیح ملے گا نہ آپ کے بچے پورے ٹھیک ہوں گے آپ نے کہا کہ میرے سارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں تو نہیں ہو سکتا بھائی کوئی آڑا ترشاہ نکلے گا ہو سکتا ہے دو چار آڑے ترشاہ ہو سکتا ہے اچھا جو صحیح بھی ہوگے نا تھوڑا سا ٹیڑا وہ بھی ہوگا وہ بھی پورا ٹھیک نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے لگے گا یہ اتنا میرا نیک بچہ آج